Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri بسکری آپ کی کرامت کا ذکر ہے تو جس طرح علی اللہ سے کرامات ہیں تو صحابہ سے بھی بہت ساری کرامات ہیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً چند ایک کرامات آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض جہلاں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ عز و جل نے انبیاء کے موجزات کا تو غیر انبیاء کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے لیکن یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن کہت کہ ہمیں قرآن سے شغف ہے لیکن اصل میں قرآن کو سمجھے نہ انہی کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ جو کرامات کے منکر ہوں اور صحابہ اکرام سے بھی قصر سے کرامات ہمارے سامنے آتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو کرامت سامنے آتی ہے وہ اس کتاب کے جامع کرامات اولیاء کے جلد نمبر ایک صفحہ 249 پر آتی ہے کہ امام سبکی نے طبقات میں اسے یوں بیان کیا ہے کہ ایک شیر لوگوں کو راستہ رو کے کھڑا تھا آپ نے اسے فرمایا کہ ہٹ جا کس نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو شیر نے دم ہلائی اور چلا کر تو امام نبھانی کہتے ہیں کہ میں نے حجت اللہ علی العالمین میں بھی یہ لکھا دیکھا ہے پھر علامہ مناوی کی طبقات نظروں سے گزری تو وہاں بھی اس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ انہوں نے ابن عساکر سے اسے روایت کیا ہے کہ ان کی کرامت ابن عساکر نے یوں بیان فرمائی کہ وہ ایک سفر کے لیے تشریف لے گئے اور سفر کے دوران کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہیں اور راستہ شیر نے بند کر رکھا ہے آپ اپنی سوالی سے اتر پڑے اور شیر کی طرف چلے گئے اور اس کا کان خوب رگڑا اور راستے سے ہٹا دیا پھر کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر انسان صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ کریم کسی اور کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو میرے پاس مختلف سوالات بھیجتے ہیں مختلف مخلوقات سے متعلیل جنات سے کوئی پریشان ہے کوئی کسی اور شہ سے پریشان ہے دیکھو وہ لوگ جو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں اور ان کو پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا وہ رب کائنات کے بندے ہوتے ہیں اور صحیح مانو میں اس کا بندہ بنو نا ہم دل سے اس کے بندے بنے یہ نہیں کہ بس زبانی جمع خرچ کر دیا ہاں بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اصل میں اس شئے کے اوپر ہم زندگی نہ گزارے تو اچھا اسی زمن میں رسالہ قشریہ کا نام شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو ہم تصوف سے شغف رکھنے والے تو جانتے ہیں رسالہ قشریہ کے بارے میں تو اس کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے وہ میں آپ سے شکر کرتا ہوں جسے علامہ نبہانی نے بھی ذکر کیا ہے کہ انما یسلط انما انما یسلط علی ابن آدم ما یخافہو ولو انہو لم یخف غیر اللہ لما صلط علیہ شیعن کہ ابن آدم پر صرف وہی چیز مشل مسلط ہوتی ہے انما یسلط علی ابن آدم کونسی چیز ما یخافہو جس سے وہ ڈرتا ہے ولو انہو لم یخف غیر اللہ اور اگر وہ اللہ تعالی کے بغیر کسی سے نہ ڈرے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو پھر اس پر کسی شیعہ کا تسلط نہیں ہوتا لما صلط علیہ شیعن پھر کوئی شیعہ اس پر تسلط نہیں کر سکتی تو یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے ہاں کرامتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں سے متقلم بھی ہو جاتے تھے جانوروں کو حکم بھی دے دیتے تھے اور جانور اس حکم کی بجعاوری بھی کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے تمام چیزیں ان کے آگے کھول دی تھی کہ کبھی دریاؤں پہ بھی چل گئے کبھی ایسے ایسے واقعات سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ان واقعات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو جو اولیاء اللہ کی صحابہ اکرام کی جس کے دل میں عزت ہو جو اولیاء اکرام کی مقام کو سمجھتا ہو لیکن افسوس تر افسوس وہ چھچورے قسم کے لوگ جو آج کل چینلوں پر بیٹھ کر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں ان بےوقوفوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہی بےوقوف گدھے اپنے کم علمی کی وجہ سے آکے الٹے سیدھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اور شاید کمنٹ کرتے وقت وہ اپنے کمنٹس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کیسے برباد کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جب عقل سلب ہو جائے اور کسی بےوقوف آدمی کی اتفاہ شروع کر دیں تو پھر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اینیوئے اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ